پیار میں سرحد پار کر پاکستان پہنچی انجو نوامر کے ان تک بھارت لوگ سکتی ہے پتی نصر اللہ نے ان کی واپسی کے سنکیت دی ہے اتنا ہی نہیں خبر ہے کہ وہ خود ہی انجو کو واقع بارڈر تک چھوڑنے آ سکتے ہیں انجو جون میں راجستان کے الور سے خیبر پختون رفا پہنچی تھی اس کے بعد سے ان کی واپسی کو لے کر اٹھ گلوں کا دور جاری ہے ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستانی یوچیوبر محسن سے بات چیت میں نصر اللہ نے جانکاری دی کہ انجو کے ویزا کی مدد پوری ہو چکے ہیں وہ نومبر کے ان تک بھارت لوٹ سکتی ہیں انجو کو بچوں کی یاد آ رہی ہے اور نصر اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ خود واقع بارڈر تک انہیں چھوڑنے جائیں گے نصر اللہ نے کہا کہ انجو بھارت میں اپنے بچوں سے ملیں گی یوچیوبر سے بات چیت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کو پاکستان لانا انجو کی مرضی ہوگی اگر وہ چاہتی ہیں تو ایسا کر سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ انجو بچوں سے مل کر پاکستان واپس آ جائیں گی کہا جا رہا ہے کہ انجو اتنے لمبے سمیے کے لیے پاکستان نہیں دین تھی آپ کو بتا دے کہ جب انجو پاکستان پہنچی تو کہا جانے لگا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں بھارت لوٹ جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا خبریں آئی کہ وہ جولائے میں بھارت لوٹ پر تیاری کر رہی ہے لیکن تب بھی ایسا نہ ہو سکا نصراللہ نے بھی اکٹوبر میں انجو کے بھارت آنے کے سمباب نہ جتائی تھی حالانکہ اب اس بات کو پانچ مہینوں کا سمیل بیٹھ چکا ہے اب نصراللہ کا کہنا ہے کہ نومبر کے ان تک وہ بھارت نہ ہو سکتی ہیں یوٹیوبر سے باتشید کے دوران نصراللہ نے بتایا کہ وہ انجو سے سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے تھے اس دوران انجو ایک کمپنی میں کام کر رہی تھی اور وہ اس کمپنی کے پروڈکٹس تلاش کر رہے تھے یہاں سے پانچید کا سزلہ شروع ہوا اور بات ملنے اور شادن تک جا پانچید اور تلابی کے انجو نے اپنا دھرم بدل کر اسلام کو بھول کر لیا تھا اور نام پاتمہ رکھ لیا تھا بیورو ریپورٹ اسٹینیوز